پاغل کتے کے کاٹے کے علاج کے سلسلے میں کیم بلڈ ڈونر سوسائیٹی کے تحت یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں لگایا گیا افتتاحی تقریب میں ریجسٹرار ڈاکٹر افزل، فیکلیٹری دین پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد، پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل کے صدر ڈاکٹر ارشد اور دیگر افراد نے شرکت کی کیم کے اوقات اکار صبح نو وجہ سے شام چھے وجہ تک تھے یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر تلیت نسیر پاشنکیم کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیا یہ ایک کمینیکیبل ڈزیز ہے پیٹ سے ہیومن بیگز میں ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ادھر جو کلینکس میں کام کرتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ ہمارا ایک بلڈ ڈونر سوسائیٹی اور فیکلٹی آف ویٹنری سائنس کا ایک دپارٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ کا انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے صدر پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل ڈاکٹر ارشد نے کہا کہ حکومت عوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی جو باعث تشویش ہے حکومت کو اس حوالے سے جامعہ حکمت عملی اپنانی چاہیے یہ بقاعدہ ایک کمپین چلتی تھی دہات کے اندر شہروں کے اندر ویٹنریان اور پیرا ویٹ سٹاف اس کمپین میں شامل ہوتا تھا کیمپ میں طلبہ کی بڑی تعداد نے ویکسینیشن کرائی جبکہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی بھی فرام کی گئی کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ عمر اسلام سٹی پورٹی ٹو